اسلام علیکم نوویل ہے جنت کے پتے کس تھے چھبیس اگے سنیئے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئیں ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا اب اس فیصلے کو نبھانا تھا پوپو اور اببا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دینوں کی باتیں کر رہے تھے پوپو بہت خوش تھی بار بار نم آنکھیں پہنچتی وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جہان کے ایک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا آج اس نے کون سا اطراف کیا ہے وہ سب یوں ظاہر کر رہتے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو تمہاری پڑھائی کا حرش تو بہت ہو گیا ہوگا اتنے دن لگا دئیے میں ڈروم آفیسر نے تلبی کی ہوگی وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا نہیں ڈروم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے ہاں حرش تو ہوا ہے پانچ دن سپرنگ بریک میں شامل ہو گئے تھے اوپر کے چھے دن غیر حاضری لگی تھی اب مزید چھٹی کی گنجائش ہوگی میرے پاس وہ کہتلی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے ایکزیمز کب ہیں مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک اور پاکستان تم نے پانچ جولائی کو جانا ہے نا اور یہ آخری مہینہ تو شاید ترکی گھومنے کے لیے ہاں مگر ایکسچینڈ سٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے وہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیریس وہ ٹری اٹھا کر جانے کیلئے مری ہم لندن چلیں ہیہا نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا وہ آون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے مسکرائیا تھا ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصہ تک اببہ کے علاج کے لیے تم بھی ساتھ چلو آئیڈیا اچھا ہے سوچوں گی وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں رشتہ داروں کے سامنے ہوں لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو ہم دونوں تو یہاں اس لیے ابھی غیر رسمی انداز میں بات کر لیتے پپو شاید اببہ سے بات کر چکی تھی تب ہی مسکرا رہی تھی وہ کارپٹ پہ گٹنوں کے بل بیٹھی ٹریل سے پیاریاں نکال کر رکھ رہی تھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی پپو مسکراتے ہوئے اٹھیں اور سلور کلر کی ٹریل لے آئیں جس میں سرخ فیتہ رکھا نظر آ رہا تھا ہیا نے نہ سمجھی سے ٹریل کو اور پھر ٹرالی گھسٹ کر لاتے جہان کو دیکھا اس نے بھی سوالیاں نگاہوں سے پپو کو دیکھا جہان سکندر آپ کو اعتراض تو نہیں پپو نے مسکراتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا اور وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہ ٹرالی آگے لے آیا تھا ہیا میز پر ہی ٹریل چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اسے نظر آیا سرخ فیتہ کے دونوں طرف ایک ایک انگوٹھی بندی تھی شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائٹ کریں گے مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے میں اپنی بہو کو انگوٹھی پہناوں فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان کی طرف آئے ان کے ہاتھ بڑھانے پر ہیا نے خواب کسی کیفیت میں اپنے ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی اور وہ ایک سادہ پلیٹنیم بینڈ تھا سرخ ریبن کے دوسرے سیرے سے بندہ بینڈ جہان کی انگلی میں ڈالا اور چھوٹی کینچی اٹھا کر ریبن درمیان سے کٹا دونوں کی انگوٹھیوں سے بندہ ریبن اس کے ساتھ جھولتا رہ گیا ترکی میں منگنی شاید ایسے ہوتی ہے ہیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا جہان پھپو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور اس کی پیشانی کو چوم کر دعائیں دے رہی تھی اب بھا بھی اٹھ کر گلے سے لگائیں دعائیں دے رہے تھے وہ سب کا کتنا حسین تھا کسی خواب کی طرح تم کیوں چھپ بیٹھے ہو برخوردار اب جہان سے پوچھ رہے تھے میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی شادی کے بعد ہو رہی ہے وہ ہس کر بولا وہ نچلا ہون لگ چبا کر کچن میں چلی گئی شام میں دیر سے جہان اببہ کو چھوڑنے گیا پھپو اپنا کام نمٹانے لگی وہ لاؤنج میں آ کر پیٹ گئی وہ مسکراتے ہوئے اپنی انگوٹھی گھما رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی ہیلو اس نے فون اٹھایا اور نسوانی آواز تھی کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں نہیں وہ باہر گئے ہیں آپ پیغام چھوڑ دیں وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی آپ انہیں کہیے گا انہوں نے جو پارسل بھیجوایا تھا وہ کھو گیا ہے میں اسے رات میں کال کروں گی اس کے ساتھ ہی فون رکھ دیا گیا ہیلو نے ایک نظر فون کو دیکھا اور کرینڈل واپس رکھ دیا جہان جب واپس آیا وہ بیٹھی تھی جبکہ پھپو سونے جا رہی تھی ہیلو نے ہیلو کا ارادہ تھا وہ لندن ٹرپ کا پلین ڈسکس کرے گی مگر پہلے اس کا پیغام مامو صبح ہٹل سے واپس چلے جائیں گے ہمیں آنے سے منع کر دیا ایسا کرو دو کپ کافی بنا لاؤ ساتھ مووی دیکھتے ہیں اوکے لاتی ہوں ہاں تمہارا فون آیا تھا کوئی لڑکی تھی کہہ رہی تھی اسے تمہارا بھیجوا پارسل نہیں ملا اور رات کو کال کرے گی وہ تیزی سے واپس مڑا میرا پارسل نہیں ملا اور کیا کہا وہ بھی یقینی سے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کافی لاؤں نہیں رہنے دو وہ پریشان سا فون کی طرف آیا اور سی ایل آئی چیک کرنے لگا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا تمہیں صبح و کیمپ بھی تو جانا ہے ایسا کرو سو جاؤ میں تھوڑا کام کروں گا رنگین بلبلہ پھٹ گیا تھا سارا موت غارت سارا پلان ختم وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی دروازے کی ہلکی سی درس کھلی رہنے دی جب تک سو نہیں گئی جہان اسے مصرف سا بیٹھا نظر آ رہا تھا وہ سب فجر پہ اٹھے تو دیکھا جہان اسی طرح سوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں رج جگہ سے سرخ ہو رہی تھی اس لڑکی کا فون نہیں آیا شاید انتظار لاحاصل اس کے دل پر بہت سا بوج آن پڑا تھا کلاس میں وہ سر سے دپٹہ اتار کر گئی تھی اور بلکل پیچھے بیٹھی رہی باہر نکلتے ہی اس نے دپٹہ پھر سے ٹھیک کیا سر پر لے لیا کامن روم میں واپس آئی تو متسم مل گیا حیاء کی آحال حسین اور متسم اس کے لئے کھڑے ہو گئے دیجے کی سکھائی گئی اردو اور اداس مسکراہت کے ساتھ ان کے پاس آئی میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا آخری فکرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا پزل باکس وہ کھلا نہیں مگر اس پر لکھی پہلی مل گئی ہے ٹھہرو میں لے کر آتی ہوں وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی کمرے میں آ کر اس نے بیک کھولا کپڑے جوتے سویٹر پرس ہر چیز الٹی پلٹی مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا کدھر گیا یہی تو تھا آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے وہ سوچنے لگی ہاں سٹڈی میں جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی وہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی سکرین کو دیکھتے ہوئے آئیشہ کو نمبر ملانے لگی سفید محل کے اکمی باغیچے میں سپہر اتری ہوئی تھی آئیشہ سٹول پر بیٹھی ورک ٹیبل پر لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوک دار چڑے سے اس کو چیٹ رہی تھی جس کے آنکھیں مکمل اپنے کام پر مرکوز تھی آئیشہ ہیا کی کال بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی بہار آئی تھی آئیشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا اسلام علیکم اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوشدلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی بہارے ساتھ ہی کڑی ہو گئی تھی وہ ہلکی مسکرات کے ساتھ باتیں سننے لگی پزل پاکس آئیشہ کی مسکرات ذرا سمٹی بھومیں الجن سے سکڑی تمہارا والا کدھر رکھا تھا بہارے نے چونک کر دیکھا اس کا دل اسی لحظہ میں زور سے دھڑکا تھا میں نے کل ہی پوری سٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے اگر ہوتا تو مل جاتا ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو اچھا تم فکر نہ کرو میں دوبارہ دیکھ کر بتاتی ہوں اس نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا بہارے تم نے ہیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا نہیں بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا چلو پھر یوں کرتے ہیں مل کر تلاش کرتے ہیں مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ چیزیں سمیٹھتے ہوئے اٹھ گئی بہارے سر جکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی اس کے ذہن کے پردے پر صرف ایک آواز گونج رہی تھی یہ باکس میرے پاس ہے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا تم ہیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک عبد الرحمن نے بے دلی سے زیرے لب دھور آیا اس روز جب عائشہ نے اسے ایس ایم ایس کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعہ کی نماز پہ آیوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی نماز جمعہ پہ جمعہ میں خصوصی احتمام کیا جاتا ہے ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعہ کی نماز پڑھنے سے سلطان کے مخصوص لباس میں آئے سنہری پگڑی سنہیرا اور سفید زرتار لباس میان میں تلوار کامدار جوتے پہنے وہ ننے سلاتین اپنی ماں کی انگلیاں تھامیں ہر جگہ پھر رہے تھے ان ساری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنے اور ڈی جی کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا وہ دن بہت طویل تھا اب اسے سارے تین ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا ان ساری محلے میں اسٹمبول کے بہترین اور سستے سکاف ملا کرتے تھے وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یاریش میں ہوتے ہیں جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے اب وہ یہاں ایسے سکاف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیرے اسے اب کسی اور کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا جہان اس کا تھا اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہمرنگ سکاف پیک کروا رہی تھی جب میسیج ٹون بجی اس نے فون نکال کر خراش زادہ سکرین کو دیکھا آئیشہ کا پیغام جگ مگا رہا تھا میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا تم خود کسی دن آجا اور دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں اس نے ویکنڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا واپسی پہ جواہر چلتے ہیں مجھے فون کی سکرین ٹھیک کروانی ہے شئر حالے نے ہمی بھل لی وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتی رہتی ترکی کے پرخلوس لوگ ٹاکسیم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی پہلا سٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے سٹاپ پہ اتر گئی سٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا بلند و بالک جور کے درخت لش چمکتا مال روشنیوں کا سمندر حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک کرتے ہیں ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئے اور بلائی فلور پہ فون رپیرنگ شاپ پہ آگئی پانچ دس منٹ کا کام ہے میں آپ کاؤچ پہ پیٹ جائیں میں ابھی کر دیتا ہوں جس ترک تکاندار لڑکے نے اسے فون لیا تھا وہ فون کا معینہ کر کے بولا وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورک گردانی کرنے لگی لڑکا اب شو کیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبت سے ہیا کو دیکھا میڈم اس نے ذرا الجن سے پکارا ہیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا کیا ہوا یہ لگا رہنے دوں کیا وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئے آپ کے فون میں جی پی ایڈ ٹریسر ہے اسے لگا رہنے دوں ٹریسر میرے فون میں ٹریسر وہ سانس لینا بھول گئی تھی وہ آپ کو نہیں معلوم تھا اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا وہ بینہ پلک چپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ایک ناخن برابر ایک ٹریسر کو دیکھے گئی اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتا چلتا ہے یقین انہ اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسر ہوں گے تب ہی یہ بہت سوفٹی کیڈٹ میم وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے اب اس کا کیا کروں وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اسے لگا رہنے تو ریلی لڑکا حیران ہوا تھا ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ اور ڈال دے گا اس لیے بہترین ہے اسے ٹریسر کا دھوکہ دیتی رہوں گی میں ہر جگہ اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں جاتی اس کا پتہ چلے وہ ویڈی سمارٹ لڑکا مسکرہ دیا میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیدہ نہ کرنا پڑے وہ اب احتیاط سے وہ ننہ سا ٹریسر نکال رہا تھا حیاء ابھی تک بینہ پلک چپکی اسے دیکھ رہی تھی عبد الرحمن پاشا وہ کیا کری اس آدمی کا وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پر کیوں سرف کرتا تھا کیا یہ اندھی محبت تھی شاید کچھ اور اندھیرے کمرے میں مدھم سب نائٹ بلب کی روشنی بکھری ہوئی تھی اور جزیری کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسرہ یہاں تک محسوس ہوتی تھی عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھ کے قریبا نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے بکارا عائشہ بات سنو وہ جت لیٹی سیدھی کسی غیر مری نکتے کو گھور رہی تھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی عائشہ کی آواز نیم خنودگی سے بوجھل تھی جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے بہارے نے چونک کر اسے دیکھا عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھش شکر کے وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی اپنے پاس کدھر آسمانوں پہ ہاں آسمانوں پہ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے شاید ایسا ہی ہو اب سو جاؤ عائشہ اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب اس کے نام کو دیکھ لیں گے اس کی آواز میں انجانہ سا خوف تھا چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریخ آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا اناتولیہ کی بہارے گل بہت چھوٹ بولنے والی ہیں ہاں سب کو ہر جگہ وہ نظر آئے گا جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے وہ بھی ہاں آپ سو جاؤ بچے صبح کام پہ بھی جانا ہے اگر کوئی بیٹ کے نیچے گھج جائے تو وہاں سے بھی اسمان نظر آئے گا ہاں اور بہارے گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرک میں بند کر دوں گی عائشہ جنچلا کر بولی تھی اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی بہارے ذرا سے عائشہ کی قریب کھس کی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی عائشہ اس نے بہت دیمی سی سرگوشی کی کیا ٹرک کے اندر سے اسمان نظر آئے گا اللہ اللہ عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا بہارے نے گڑاپ سے مو کمبل کے اندر کر لیا مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی اسمان نظر آ رہا تھا سرخ انگارے اسی طرح دھمک رہے تھے اس شام وہ ٹاکسم میں اپنے سرخ ہیل تھی کروانے آئی تھی جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شوپر نہیں ملا عائشہ اپنے گھر سے بازر باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی اب میرے سیپ سے موٹی کبھی نہیں نکلے گا بہارے بڑھ بڑھائی وہ دونوں محسوس کیے بینا اسٹیڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی وہ باکس عبد الرحمان کے ہاتھ نہ لگ جائے مجھے اسی بات کا ڈر ہے وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی اس نے بھی باکس نہیں دیکھا کہاں ڈھونڈیں حیاء تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گرسی گئی اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا آئیم سوری حیاء عائشہ نے عرض سے کہاں اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گنجنے لگی حیاء نے چونک کر بہارے کو دیکھا وہ سر چکائے ہولے ہولے رو رہی تھی بہارے کیا ہوا وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئی بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا کیا وہ سانس لینا بھول گئی عائشہ خود ششندر سے کھڑی رہ گئی مگر مجھے پتہ ہے اس نے وہ کدھر رکھا ہے میں تمہیں لا دیتی ہوں بہارے اگدم مٹھی اور باہر بھاگ گئی وہ دونوں بلکل شاک شنر سے اپنی جگہ کھڑی تھی پانچ منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دھمت رہا تھا اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا وہ ہیا کا پزل باکس ہی تھا اس میں کوئی شک نہیں یہ لو تمہاری امانت اس نے باکس ہیا کی طرف بڑھا بہارے گل ہیا سلمان تم سے بہت پیار کرتی ہے اس نے بے اختیار جھپ کر اس ننی پری کے دونوں گال چومیں اور تم اس کو ڈانٹ نہ مت سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے اس نے ساتھی آئیشہ کو کہہ دیا تھا جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکراتی آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کھانا کھانے کے بعد وہ حیاء کو واپس چھوڑنے کے لئے گھر سے نکل آئی بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹی ان دونوں کے اقب میں چلی آ رہی تھی اسے عبد الرحمن نے رائیڈنگ سکھائی تھی بہارے سے اچھی رائیڈنگ پورے ادا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ بس مسکرار رہی تھی عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی اس نے اس کا باکس کیوں رکھا اور یہی سمجھنے سے کاثر تھی تم یہ جیت گئی مجھے اور کیا چاہیے تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا عائشہ نے اسے دھورایا حیاء نے مسکرار کر سر ہلا دیا ان کے اکم میں گھوڑے پر بیٹھی بہارے نے چھمبے سے عائشہ کو دیکھا تا اس کی بہن اتنے اسرار سے دھوراتی تو نہیں تھی پھر اب کیوں مجھ سم نے جلی ہوئے طراف والے پزل باکس کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھا پھر ایک بڑے ڈببے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا ہوا تھا پہلے فولو ٹیلا کے لئے فنڈ دو او شیئر وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پر سے پیسے نکالنے لگی چند نوٹ ڈبے کی دراز میں ڈال کر اس نے دیکھا اس میں جیلی ہروپ میں لکھا ہوا تھا فریڈیم پلوٹیلا دو ہزار دس وہ مئی دو ہزار دس تھا اور اسی ماہ کے آخر تک پلوٹیلا نے غزہ کے لئے روانہ ہونا تھا یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دورا چکے تھے گھاس کے آگے مسنوئی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی مثل اس چمکتی دھوب میں باکس پکڑے کافی دیر سے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا یقین کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہ مگر اس پر عمر والی پہلی کو حل کرنا آسان ہوگا تھے رو کوشش کرتے ہیں اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنیری حروف پڑے عمر وہی فلسفی تھا جس کے بارے میں ہم ہر اکتلیس نے کہا تھا اس سے درے مارے جانے چاہئے اس کے کہنے پر مجھ نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا وہ شانے اچھکا کر کہہ رہی تھی یونانی فلسفہ وہ آخری شہ تھی جو اسے دلچسپ لکھتی تھی مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا ہمر کے شبہات یہ نشان زدہ اسٹیک یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہمر کے شبہات مگر کیسے شبہات وہ سوچنے لگا مجسم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جاتا ہے نا تو کیا ہمر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک شبہات کا ذکر ہے یہ تو مجھے نہیں پتا مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والا ناک دین کو مشکوک کرتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے کیسے مارک کیا گیا ہے وہ چونکی کسی خاص نشان سے مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہمر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے اس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے آبلس تمہیں آبلس کا نہیں پتا یہ ہوتا ہے آبلس اس نے ریجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نکتہ لگا دیا یہ تو تقسیم کے سمبل ہے اسی طرح کا ہو نا اس نے پزل باکس کے سلائیڈ اوپر نیچے کی یہ یہاں تک پورا یہاں ان چاروں کے جواب تلاش کر ان میں سے مشترک سی بات ڈھوننی ہے اس نے یاد دلایا ہیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھمایا وہ خود کو اس وقت بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی اپنے تحفے کی اتنی قریب مگر اتنی ہی دور وہ بے بہت بے شام کا اندھیرہ استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا گلی کی رونک اور روشنیا اروج پر تھی وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی امتحان قریب تھا سو نکل ہی نہیں پائی تھی اب نکلیں تو ڈی جی کی یادیں تازہ ہو گئی خریدا انہوں نے کچھ نہیں بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی وہ آٹھ بجے والے گورسل سے آئی تھی گورسل کو واپس رات کے ڈیر بجے جانا تھا سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا پہلے تو برگر کنگ میں دینر کر لیتے ہیں ٹھیک وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی سوچا اب ملو تمہاری شلعہ ہو گئی اس سے وہ برگر کنگ دروازے پہ تھے جب حالے نے پوچھا حیاء نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا پھر ہست دی وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے وہ حالے شرارت سے مسکرائی حیاء نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا رنگ رات کی مسنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے تو مجھے بتایا تھا حالے خوش گوال حیرت سے کہہ رہی تھی وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں تھامے اندر چلی آئی آج اس نے وہی سرخیل بہن رکھی تھی جو احتیاط سے چل رہی تھی جہان تو چھے بجے تک آف کر گیا تھا ابھی گھر پر ہی ہوگا وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتائی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا مجھے صرف کہانی سناو تم نے اتنی بڑی باتیں بنائی حالی نے پرجوش ہوا اور سارا قصہ سننے کے لئے بیتاب تھی چلو ٹاکسن چلتے ہیں وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں ہس کر بولی چند قدم کا فاصلہ تھا باتوں ہی مکٹ گیا وہ اسکوائر پہ آئیں تو جگہ جگہ بارش سے گیلی سڑک چمک رہی تھی خیانے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل اس نے دھیرے سے مسکراتے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بلکل ٹھیک لگ رہی تھی پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن سرخ ہیل سرخ کوٹ ہوا میں تحلیل ہو گیا ساری آوازیں بند ہو گئی وہ ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی یہی ٹوٹی اس کی ہیل یہی ہے بلڈی یعنی خون مگر خون سرخ ہوتا ہے سرخ لکڑی لکڑی کی ہیل اس کی متحر نگاہوں نے ٹاکسم سکوائر کا آہارتہ کیا آفا کی آنسو آسمان کے آنسو بارش نہریں تقسیم ہوتی تھی اسی جگہ اس کی نظر مجسمے کے گرد پہلی گھاس کے کتہ آرازی پر جم گئی جنہیں دو گھاہیں سلیپ کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھی زمرد گھاس جو مطلوب تھی ساکن ہوئی پتھر بنی ازادی یقیناً مجسمہ ازادی آتا ترک کا مجسمہ استقلال یمنی پیار جو کھو گیا دی جے اس کے ذہن میں جمع کا ہوا ادھر ساتھ استقلال جدیسی میں اور روز ٹاکسم سکوائر میں ٹیولپ کی مہک پھیلی ہوئی تھی علامتی خوشبو ٹیولپ جو استمبول کی علامت تھی اس جگہ کے نیچے کیا تھا لکیرے نہیں لائنز ہیں میٹرو لائنز ریلوے لائنز نیچے ریلوے سٹیشن تھا ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے نشان کس چیز کا تھا بھلا اور بس ہیا یہ آدمی ہمیں فالو کر رہے حالے نے اس کا بازو جنجوڑا وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی کسی خواب دا کیفیت میں وہ بڑھ بڑھائی پورے چھے حروف اس کی آنکھوں میں یہ بے یقینی تھی اس نے پزل حل کر لیا تھا ہیا یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہے ہے حالے کی آواز مزید ایسی گھبرات میں تھی جیسے کسی خواب سے جا گیا اور پلٹ کر دیکھا سڑک کی اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی عبد الرحمان پاشا آنی کے ساتھ انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی وہ اسے دیکھ کر جیسے شناس آئی سے مسکر آیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا وہ اسے پہچان چکا ہے چلو واپس سٹریٹ چلتے ہیں وہ حالے کا ہاتھ تھام تیزی سے واپس پلٹ گئی لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پات پر چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی جب حیاء کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اسی طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آگئی پتہ نہیں کون تھا انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا حالے دو مگ گرمہ گرم کافی کے لے آؤ یہ اب ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھی اور آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگی تھی ہاں پتہ نہیں کون تھا اس نے لا تعلقی سے شانے اچھ کائے اور گرم کپ لپوں سے لگایا ایک دم ہی کافی کا گھوٹ کسی تلق زہر کی طرح لگا اس کی گردن کو جکڑ لیا گیا اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا حالے وہ ادھر ہی آگیا اس نے اس راسمگی کسی کیفیت میں اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا لمبی سرمئی برساتی ملبوسات وہ اچھا خاصا آدمی تھا فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراتی وہ لہوہ ملاقات جس سے اس کو کپی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بہت خوف زدہ کر گیا تھا جی ضرور بیٹھیں اس نے کب یہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا حالی نے آنکھوں میں سے کوئی اشارہ کیا تھا ہایا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سے جمبش دی جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا اس نے گرم گرم کافی اس کے چہرے پر الڑ دی پاشا کے لئے یہ حملہ غیر متوقع تھا گو کے رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فورا پیچھے کیا تھا اس کے باوجود کافی اس کے رخصار کو جلسا گئی چھپک چھپک جلدی جلدی ہالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھی کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا دوسرے گہا کورویٹرز اس کی جانب لپکے وہ آخری منظر تھا جو ہیانے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا وہ نہیں آ رہا جلدی چلو گلی میں لوگوں کے رشمے سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دورتے حالے بار بار گردن مور کر ہایا